یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جاتا ہمارا ڈور ہے نا یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے نا پرانا جا اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں تو فیملی بھی میرے ساتھ مجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم تو ٹائم بھی تقریباً ساڑھے پانچ کا ہو چکا ہے اور ابھی ابھی جانا آج مستری اور مزدور جہاں لیٹ گئی ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم ابھی اس ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہیں تو آج بہت زیادہ خوش ہیں پوری فیملی اور سب سے زیادہ خوش تو امی ہیں اور ابھی آپ لوگ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے جانا آپ لوگ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں اب ابھی آپ لوگ کو چل کے دکھائیں یہ بھی صحیح تو تقریباً پندرہ بیس سال ہو گئی ہیں کہ ہم جب اس گھر میں آئے تھے تو جتنی سردیاں آئی ہیں بارشیں آئی ہیں ہمارا کچن نہیں تھا تو ہم نے باہر جانا سالم وغیرہ کھانا بنایا ہے کوئی بھی چیز تو امی کی آنکھوں میں آج آنسو آگئے تھے کہ اتنے عرصے بعد اور اپنی بہن کو بھی جا کے بتا رہی تھی کہ میں آج اتنی زیادہ خوش ہوں ہر کسی کو ہمیں بھی کہ مجھے بہت زیادہ خوشی صرف اس بات یہ ہے کہ میرا کچن بن گیا ہے اور اس سال جانب میں اندر بیٹھ کے سردیاں میں کھانا بنا سکوں گی تو خوشی کی بات تو یہ ہے نہیں اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ کچن ایسی جگہ پر بنا ہے کہ گرمیوں میں تقریباً ساڑھے تین چار بجے تک وہاں چھاؤں آ جائے کرے گی اور سردیاں میں ایسے ہے کہ دھوپ بلکل سامنے درخت کوئی نہیں ہے تو جو باہر کچن کے ہم تھوڑا سا سین کو بنائیں گے وہ وہ بھی تقریباً دھوپ میں ہوگا تو پچھلے سال بھی خیر اس نے آگ تو کمرے میں جلی ہے لیکن میرے کمرے میں ہوتی تھی وہ تھوڑا سا ایسے ہی آرزی سا چولا بنائیا تھا آرزی سا تو وہ آرزی سا تو اتنی آگ زیادہ تیز سے نہیں جلتی تھی تو اس باہر تو پھر وہ پورا فینلی بن رہا ہے نا آپ کا تو باہر بھی بہت اچھا بنواہ کے دے رہے ہیں آپ کو اور اندر سے جو کمرہ ہوگا چھوٹا سا تو وہ بھی اچھی طرح بنواہ کے دے رہے ہیں کہ میچے سے بھی فارش لگوائیں گے اور جو ہمارا کچھن ہوگا چولا ہوگا اس میں بھی فارش لگوائیں گے فارش لگوائیں گے اور اوچھا بھی کچھ رکھا ہے تاکہ پھر بارشیں جب آتی ہیں تو وہاں پانی نہ سکے تو کچھ مٹی بھی اندر دالن پڑے گی تو ابھی آپ لوگ کو دکھائیں گے دو تین دن تک فینل ہو جائے گا ہمارا سب بن جائے گا کچھن وغیرہ تو اس کے نا وینڈو بھی لگ گئی ہے اور ڈور بھی لگ گیا ہے تو کافی اس کی ساری ہو چکی ہے ڈیزائن تو بنا کھڑا ہے نا آپ دیکھیں پھر کل تک یہ اوپر ہو جائے گا آپ دکھائیں پر جاکے تو آپ لوگ کو روم بھی دکھائیں گے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے روم کے اندر بھی جائیں گے تو فران اور بچے تو سارا دن اندر کھیلتے رہے ہیں ابھی اندر سے نیچے فارش نہیں لگا نا ہی چھتھی لپائیو یہ باقی فول کمپلیٹ جو ہمارا پہلا روم تھا اس جتنا بن گیا ہے تو عبی کچھن آپ کو بنایا ہے تو یہ باقی رہ گی دیوار لاسٹ کام ہاں رہ گی 3-4 دن میں دیوار کمپلیٹ ہو جائے گی ہمارا دیوار کمپلیٹ ہو جائے گی ہمارا بیس دن سے پہلی جگہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشالہ اللہ خوشتہ ان کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی تو جو ہم نے ٹھیکہ رکھا ہے تو اس سے پہلے ہماری جگہ کمپلیٹ ہو جائے ہوا چا ٹھیکہ یہ تو ان کی مرضی ہے کہ بھی وہ چھوٹی تو نہیں کر رہے ہیں بھی جمعہ کی بھی تو انہوں نے چھوٹی نہیں کی تو امی سے پوچھتے ہیں کہ امی آپ لوگ کو بتائیں کہ وہ کتنا توش ہیں میں جاڑی کو شیا ہوتو جللالاڈ ہی سب سے آگیا ہوتو کوئیر تکندہ اکھڑا ماتلے روٹی پکنے ہوتی ہم تو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی جب اس گھر میں اتے اتنی سک جائیں تھی ایک کچند پچھلے بار جو پیشنے سکوندہuppانی میں دہ ثوٹیانیم naveد offenрен موح اندھارہ ہواiin دے میں پکuntsیرو کے لئے روچے تھے جم mex طاقت ٹو comentários چائیں ہم بناتے تھے وہ بھی ٹھنڈ جو چھلے بار بھی جب ہم نے اندر بنائی ہے تو وہاں تو سماان رکھنے کی جگہ تو نہیں تھی صرف سبو روINO eaten پیشนے پھر وہاں سے نکلنا پڑتا تھا اس بار تو اندر اور سماان بھی رکھا جایگا آپک سارا اور سماان بھی بہی پڑا ہوتا اور ہمارا جو روم ہے وہ بھی دونوں صاف ہو جائیں گے تو اندر جو بلیاں اور بہت زیادہ چیزیں برتنوں کی ویسے جو ہمیں تنگ کرتے نا ہمیں سارے مسائل حل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ سامان اس کمرے میں آ جائے گا اور باپی جو کچھن والا سامان ہے تو وہاں زیادہ خوشی ہے چھوڑے دے کوٹھ ہی جائے کی زیادہ تھا ہاں پہ وہ امی کہتے ہیں مجھے روم کی کمرے کی زیادہ خوشی نہیں ہے اور کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ سامان کٹھا ہی ہوگا سابتا ہے وہ کھانے پکانے والا سامان تو اسے دور سے لے کر آنا نہیں پڑے گا اندر کمرہ ہوگا اور باہر کی چند تو وہ آراملہ اور فرہان کیا کہتا ہے فرہان سے تو پوچھو فرہان کا کمرہ بانگی فرہان جانا وہ بہت زیادہ شرم کرتا ہے اور بول بھی نہیں سکتا ہے لیکن آج بلکل روٹا ہوا ہے بلکل روٹا بیٹھا ہے کچھ اس کا کمی ہے کچھ نراز ہے کیوں نراز ہے؟ بتا بھی نہیں رہا بتا بھی نہیں رہا بتا بھی نہیں رہا بتا کیا چاہتے ہو تو تو جو چیز کھانے کی کہتے ہیں کھانے کی نہیں ہے یہ کچھ اور کر رہا ہے اب بتائے گا تو پھر پھر چلے گا ہاں ویسے جو بھی پھرانک نے آج تک کہا ہے ہم نے وہ پوری کی ہے چاہے کھلے ہونے ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو تو یہ جو روم ہے نا پھرانک میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں بہت زیادہ خوشی ہے اور ہم سے کہے بھی رہا تھا کہ مجھے رسیسٹر قومت جانا چھوٹا ہے نا بھی کہ اس میں ہم رہیں گے امیر میں اور آپ لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے کہ یہ نیا ہے آپ لوگ کو پھرانی روم میں تو اس طرح سے شراب تو یہ کرتا ہے تو ابھی چھوٹا ہے نا اس وجہ سے تو آج سکول بھی جاتے ہیں آپ ڈیلی جاتے ہیں شکر ہے پہلے نہیں جاتے تھے تو تنگ کرتے تھے اب جب سمجھدار ہو گئے ہیں اب پھنڈے بھی جاتے ہیں تو پھرانک نے حال و فریش ہو جاؤ گے اور ایک بار جب ماسٹر نے کچھ سختی کی ہے تو پھر روز جانے لگے ہیں نہیں تو جمعہ کے بالے دن چھوٹی کر لیتے تھے اور اعتوار تو ویسے ہی چھوٹی ہوتی تھی اور سنڈے تقریبا ہفتے میں دو تین چھوٹے کرتے تھے جمعہ اور اعتوار تو ویسے چھوٹی ہوتی تھی اور جمعہ بھی چھوٹی جاتے تو ابھی میں آپ لوگ کو چل کے دکھاتی ہوں کس طرح کا ڈیزائن ہے اور کیوں جسی جگہ ہم نے سیلیکٹ کی تھی یہ بھی دکھاؤ کے کہاں سے آپ نے وینڈو لگوائی ہے اور دروازہ کے سیڈ پہ تو پیچھے جانور بھی ہیں لیکن میں آپ لوگ کو چل کے بھی دکھاتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جاکہ ہمارا دور ہے نا یہ بھی بہت سین ہے یہ چھوٹا ہے تو اببو نے کہا کہ اس سائٹ سے مشرق والی سائیڈ تاکہ یہاں پہ آگے ہم چولہ بنواسے نہیں یہ ہے کہ مشرق والی سائیڈ یہ دیکھو نا اس طرح مشرق ہے تو سورج اس طرح سے نکلے گا تو آگے درخت دور دور پاک مزدیک بھی کوئی نہیں ہے تو جلدی دھوپ آیا جائے اس چولے میں جب ہم بناتے تھے تو وہ ہمارا درخت جو ہے اس کی چھاؤں سردوں میں ہمارے تقریباً دس گیارہ بینجے تک رہتے ہیں اور ساتھ میں وینٹوز ہم نے اس سائٹ پہ رکھائی ہے اس سائٹ پہ جانور ہیں پھر سمیل لائے گی اس لئے تو یہ سائٹ سہرے گی پیچھے بھی چاچو کے جانور اگر ہمارے ادھر سے دور ہمیں رکھوایا ہے اور اس سائٹ سے جانور وینٹوز تو یہ کام بلکل اچھا ہے یہاں ٹھیک ہوا ہے بلکل اور اندر سے دھایا ہے آپ نے اس کو نہیں کرنا یہ کھولنا یہ کھولنا یہ کھولنا اس کے کھول کیا ہے یہ ابھی جتہ کی لنٹر اوپر نہیں لگتا اس کو کھولنا مشکل ہے تو ابھی جلد کے آپ لوگ کروں دکھاتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پرانا جا اندر سے آپ لوگ کو میں دکھاتی ہوں سیڑھی در رکھیں تو یہ دیکھیں بس اب اس کی چھت ڈالیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی چھت جانا اکٹی ڈالیں گے پرانا کیسا لگا پرون اچھا واقع اچھا ہے یہ پرانا کروں میں پرانا جانا بچے سارے آ جاتے ہیں اندر تو یہ سیڑھی رکھیں آپ لوگ کے لئے سے پتا ہے بچوں کو ایک تو اوپر درختوں کے سیڑھیوں کوئی چیزوں نے اوپر چڑھنے کا بہت زیدہ شوق ہوتا ہے تو درختوں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں اکثر فرحان بیری پہ چڑھتا رہتا ہے تو ادھر بھی مانت کرتے ہیں لیکن ان کے عادت بن گیاں وہ گرتے نہیں ہیں فرحان اس وینٹو کو نہیں کھولنا بھی کیونکہ ابھی اس کا لنٹر چاہی نہیں ہوا اس کو نہیں کھولنا بھی تو انشاءاللہ جب کلر کریں گے تو یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر بہت زیادہ پیارا لگے گا تو آج باہر چلیں فرحان تو ایک تو جگہ بن رہی تھی پھر ہم نے سوچے چلے اندھانے نکال لیتے ہیں کیونکہ پھر اگر زیادہ انتظار کرتے جگہ بننے تک تو یہ سارے خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو سارا دن آج یہ سوکتے رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی یہاں پہ ہم نے صاف پر کے خوشک کرنے کے لئے ٹھہرایا ہوا ہے کچن بھی صفائی کر لی ہے ابھی امی جو ہیں وہ کھانا وغیرہ بنائیں گی تو ان ساتھ میں ہم بھی حلپ کریں گے تو آج کافی لیٹا گئے ہیں کیونکہ مستر المزدود آج دیر سے گئے ہیں آج کام زیادہ تھا اب دانے جو نا کافی صاف ہو گئی ہیں سبھا انہیں صاف کر کے دوبارہ سے ڈالیں گے تو ابھی ویڈیو بھی کابی کرتے ہیں اینڈ تو ویڈیو کا اکسانہ وغیرہ اگر آپ لوگ اسے شیئر کریں تو کافی ٹائم ہو جائے گا اس میں جیسے میکی بھی حلپ کر لیتے ہیں ایک تو آج جلانے بھی کافی ٹائم لگتا ہے تو دوپہر کو کھانا ہم نے بنایا تھا اس وجہ سے لیٹ بناتے ہیں تو اندھیرہ بھی ہونے والا ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گئے اور امید آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں اور ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور سبسکراب اب نہیں کریں آپ لوگ تقریباً تین چار دن ہوگئے سبسکرابر کم ہو گئے ہیں بہن نہیں رہے تو آپ لوگ پلیس سبسکراب کر لیا کریں اور انشاءاللہ ویڈیو کے اخری میں بھی اپنے تمام پیارے بہن بھائیں کے لئے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت و اندرستی و لنبی زندگی دے اور سب لوگوں پر اپنہ خاص کرم فرمائیں انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو سے دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ